میاالتاف احمد نے پارلیمنٹ میں بجلی کے مدے پہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لگاتار قرارہ جواب دیا جمہو کشمیر میں بجلی کی فیس بڑھا دی گئی ہے اور ہر غریب انسان سے ہزاروں روپے میں بجلی کی فیس وصول کی جاتی ہے جس غریب شخص کے پاس بجلی کی فیس نہیں ہے اس غریب شخص کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ریجسٹر کیا جاتا ہے آپ دیکھئے کیا جمہوریت میں ایف آئی آر لگانا چاہیے جو بجلی کی فیس نہ دے کس طریقے کے معاملات ہیں میاالتاف نے کہا کہ جمہو سے سری نگر جانے والے جو ہوائی مسافر ہیں ان کے کی رایا جو ہے اس میں کافی بڑھوتری ہے ٹورسٹ تو گومنے کے لیے آتا ہے لیکن آئے روز آنے جانے والے شخص کو جو جہاز میں سفر کرنا پڑتا ہے اس میں بھی مشکلات ہیں میاالتاف نے کہا کہ میں خود بھی ایک ٹرائبل ہوں اور ٹرائبلز کے لیے پچھلے کئی سالوں سے ماضی میں کیا کیا ہے سرکار نے مجھے جواب دے ٹرائبلز کو لے کر کون سی روڈ کون سا سڑک کون سی ہسپیٹل بنائی ہے مجھے سرکار جواب دے ٹرائبلز کو لے کر سرکار نے کون سا بڑا جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر کام کیا ہے مجھے جواب دے میاالتاف احمد لاروی نے یہ بھی کہا پارلیمنٹ کے اندر کہ سرکار نہ بننے کی وجہ سے رپریزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے بیوروکیسی کے اندر جو ہے وہ تانہ شائع ہے عام انسان کی بات کو نہیں سنا جاتا ہے دھکے مار کر دفتروں سے غریبوں کو نکالا جاتا ہے آج ایک معمولی سا پٹواری جو ہے وہ علاقے کے اندر اپنی تانہ شائع کر رہا ہے جب سرکار ہوتی تھی تو اس پٹواری کو سرکار کو جواب دینا پڑتا تھا آج ایک تاثل دار جو ہے وہ علاقے کے اندر اپنی تانہ شائع کر رہا ہے جب سرکار ہوتی تھی رپریزنٹیٹیو ہوتے تھے جب ایمیلیز ہوتے تھے تو اسے جواب دینا ہوتا تھا یہ میاالتاف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر باتوں ہی باتوں میں کہا انہوں نے کہا کہ بیوروکیسی نے جو ہے وہ جمہو کشمیر کے حالات کے اندر بہت نقصان پہنچایا ہے آج کے سمعے میں آج کے اس دور کے اندر بیجلی وصول کا پیسہ جو ہے وہ ایف آئر لگا کر کیا جا رہا ہے یہ میاالتاف صاحب نے کہا میاالتاف صاحب نے یہ بھی کہا کہ بیجلی وصول کرنے کے لیے غریبوں کے اوپر ظلم دھایا جا رہا ہے میاالتاف صاحب نے یہ بھی کہا کہ عام شہریوں سے بیجلی وصول کی جا رہی ہے اور بیجلی وصول کیسے ہو رہی ہے جس کی چھ سو فیس ہے اس پہ آٹھ سو جس کی آٹھ سو ہے وہ گیارہ سو جس کی گیارہ سو ہے وہ سولہ سو جس کی سولہ سو تھی وہ اکیس سو دے رہا ہے فلیٹ ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے یہ حالاتیں جمہو کشمیر کے اندر بیجلی کو لے کر یہ حالاتیں عام شہریوں کو ٹرانسمیشن لائنز اور اس کے ساتھ بیجلی کے پولز وہ سرکار نے لگانے ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس کا پیسہ میری اور آپ کی جیب سے وصول کیا جا رہا ہے اور کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہا ہے میاں الطاف احمد نے یہ مدہ پارلیمنٹ میں ریز کیا ڈیلی ویجر کیجوے لیبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سکیمز ہاسپیٹل کے اندر شہری کشمیر انسٹیوٹ کے اندر کیا حالات بن رہے ہیں ٹرائبل کمیونٹی کو اتکیا دیا جا رہا ہے کہتے ہیں فارسٹ رائٹ ایکٹ دیا ہے زیرو فارسٹ رائٹ ایکٹ دیا ہے ایک آٹی آئے کے مطابق زیرو پرسنٹ امپلیمنٹ ہوا ہے باقی قوموں کے لوگ سوچتے ہیں شاید ٹرائبل گجر بکروالوں کو بہت کچھ دے دیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو گجر بکروال پہلے جس زمین پہ رہتا تھا آج سے دس سال پہلے آج اس زمین پہ وہ نہیں رہ رہا ہے آج اس کو اس پہ رہنے کا عدیقار بھی نہیں دیا جا رہا ہے آج اس سے وہ زمین چھین لی گئی ہے یہ حالات بنا کر جمہو کشمیر کے رکھ دی ہیں یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے الیکشن نہیں ہوئے کیا کوئی ہندوستان کی ایسی ریاست ہے جہاں پہ اتنے سمجھ سے الیکشن نہیں ہوا ہے کیا کوئی ہندوستان کی ایسی ریاست ہے جس کو توڑ کر یونین ٹریٹری بنایا گیا ہو جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہو جہاں پہ لیفٹنینٹ گورنر پچھلے دس سال سے راج کر رہا ہو جہاں پہ پبلک رپریزنٹیشن کو ختم کیا گیا ہو جہاں پہ بیروکیسی کے اوپر جو ہے وہ فوری طور کا جو ہے کوئی بھی شکنجانہ کسا ہو یہ حالات ہیں ان حالاتوں کو لے کر میں نے اور آپ نے دوستوں بات کرنی ہے یہ بات میری نہیں ہے یہ بات مانیور لیفٹنینٹ گورنر صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مانیور یہ بات میری نہیں ہے مانیور یہ بات میرے ایک کروڑ جنتا کی ہے مانیور یہ بات میری ہے اس آبادی کی ہے جو پچھڑے ہوئے علاقوں کے اندر آ رہے ہیں مانیور آپ جائیے آپ دیکھئے جمہو کشمیر کے ہر علاقے کے اندر کیسے حالات ہیں یہاں پہ کسی بھی عام شہری کے پاس آئی روزگار نہیں ہے مانیور یہاں کا ٹوریزم کے اندر جو ہے یہاں پہ بھی لوبیز سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے گریب کو وہاں پہ بھی کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے گریب کو وہاں پہ بھی اپنی تیارداری لگانے کا موقع نہیں مل رہا ہے مانیور آج کے سمیں میں آپ دیکھئے کتنی بجلی کٹوتی اور یہ جمہو کشمیر کے اندر دو دو گھنٹے بجلی آ رہی ہے چھے چھے گھنٹے بجلی جا رہی ہے کون رسپونسیبل ہے ایک گریب انسان جس کی تیارداری پانچ سو روپے ہیں مانیور وہ کہاں سے آ آپ کو اور آپ کے ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ لاکھوں کو روپے جو ہے وہ فیس کے طور پہ دے گا مانیور یہ میرے پیچھے آپ بجلی یہ میرے پیچھے آپ دریا دیکھ رہے ہیں مانیور یہ دریا جو ہے یہ دریا جمہو کشمیر کا ہے یہ ریور یہاں کے عام شہریوں کا ہے کتنے ہمارے پاس ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹس ہیں بگلیار ہیں کنگن ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور ہیں مانیور کتنا میگا وارٹ یہاں سے جرنیٹ کیا جاتا ہے بجلی کا اس میگا وارٹ کو یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے الگ الگ ریاستوں میں اور وہاں سے کتنا پیسہ جو ہے وہ کمائے جاتا ہے کیا آج تک کسی نے حساب دیا کیا کسی نے یہ بولا کہ ہم ہر سال میں اتنے ہزاروں یونٹس جو ہیں وہ باہر کی ریاستوں کو دیتے ہیں اور وہاں سے اتنا پیسہ کماتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو جمہو کشمیر کا عام شہری ہے جس کا یہ ایسٹ ہے جس کا یہ سورس ہے جس کا یہ کمائی ہے اس سے مانیور پیسہ جو ہے وہ چھین کر لیا جاتا ہے اگر وہ فیس نہیں بڑھ سکتا ہے تو اس کی فیس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کر کر ایف آئی آر لگایا جاتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہاں پہ میرے جمہو کشمیر کے لوگ گلت ہیں کہاں پہ جمہو کشمیر کے عام شہری گلت ہیں اس کے لیے میہ آلطاف نے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی ہے ان کی آواز کو اپریشیٹ کیا ہے انڈیا بلوک نے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے صحیح مانے میں گلت ہو رہا ہے راجوری پونچ بورڈر ڈسٹرک ہے وہاں پہ بی آروں نے تباہی کر کے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی بھی کام جو ہے وہ فوری طور پہ عمل میں نہیں لیا گیا ہے ریاسی سے پونچ تک کچھ ہی کلومیٹرز ہیں وہاں پہ بھی ریل آنی چاہیے تھی ریل نہیں ہے جہاں کشمیر ٹو کنیا کماری ریل جوڑی وہاں راجوری پونچ کے لوگوں کو اس بار بھی الگ رکھا ڈوڑا کشتوار چناب کے لوگوں کے پاس ابھی بھی اچھی سڑکیں نہیں ہیں آپ مجھے بتائیں پچھلے آٹھ سال میں کیا ڈیفلومنٹ ہوئی ہے جمہو کشمیر کے اندر گنگان تو یہ ہے نیا جمہو کشمیر نیا جمہو کشمیر اس نئے جمہو کشمیر میں بجلی کی فیز کو وصول کرنے کے لیے بھی وہ جمہو کشمیر کے عام شہریوں پہ ظلم ہوگا مانیور اس چیز کے اوپر آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو جو ہے وہ حکام کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور آپ کو بتانا ہوگا کہ جمہو کشمیر کے اندر کس طریقے کے حالات ہیں اور ان حالات کے لیے رسپونسیبل کون ہے ان تمام چیزوں کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا پڑے گا اور یہ میرا نہیں کہنا ہے یہ پورے دیش کے نوجوانوں کا کہنا ہے آپ دیکھئے حالات کیا ہیں یہاں پر بیجلی کو لے کر یہاں پر کیسے حالات بنے ہوئے تو یہ بہت بڑے مددے ہیں جن پر میں نے بات کیا آپ ان کے اوپر ضرور ایک بار غور و فکر کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ شیئر کریں